دوستو ایک بات پھر آپ کا بھائی فراز ملک ایک اور نئے مدے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے آج میں جس مدے پر بات کرنے والا ہوں تو جتنے بھی یوٹیوبرز مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ سبھی لوگ اس مدے کو اپنے اپنے چینل پر ضرور اٹھائیں اور اگر آپ اس مدے پر ویڈیو نہیں بنا سکتے تو میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں دوستو آج میں جس مدے پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے امیش دیوگن کو لے کر امیش دیوگن نے خواجہ صاحب کی شان میں گستاکی کی ہے اس کے بعد لوگوں کا گستا پھوٹ پڑا بہت سارے جگہوں پر ایف آئی آر ہونا شروع ہو گئی ٹویٹر پر اریسٹ امیش دیوگن یہ بھی ٹرینڈ کرنے لگا لوگ امیش دیوگن کے چینل کو بینڈ کرنے کی بات کرنے لگے بہت سارے لوگ امیش دیوگن کو فاسی پر چڑھانے تک کی بات کرنے لگے جب امیش دیوگن کے اوپر لوگوں کا گستا پھوٹا بہت ساری ایف آئی آر امیش دیوگن کے اوپر ہوئی تو اس نے کل ٹی پی پر آ کر اپنے آپ کو کھید ویقت کیا مافی نہیں مانگی بلکہ کھید ویقت کیا اور کہتا ہے کہ بھائی میں بھی خواجہ صاحب کو مانتا ہوں میں بھی ان میں آستھا رکھتا ہوں میں بھی اجمے شریف جاتا ہوں مطلب جب اس کے اوپر پڑی تو وہ اپنی دم ہلاتے ہوئے لوگوں کے سامنے آ کر مافی مانگنے لگا لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے اگر ہم امیش دیوگن کی ماں کو گالی دیں اس کی بہن کو گالی دیں اس کے بعد مافی مانگ لیں تو کیا یہ برداش کر لے گا کسی بھی دھرم کے خلاف بولنے کا عدھیکار کسی کو بھی نہیں ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو اگر کوئی مسلمان ہندو دھرم کے خلاف بولے گا ہندو دھرم کی آستہ کو ٹھیس پہچانے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف بھی ہم ایف آئی ار درج کرائیں گے ہم نے پینویت اور برینی میں بھی ایف آئی ار درج کروا دی ہے اور ہمارے دیش کے سارے لوگ ہندو مسلم پنجابی سبھی لوگ ہی چاہتے ہیں کہ امیش دیگبن کے خلاف سکت سے سکت کارروائی ہو کیونکہ اجمیر درگاہ پر صرف مسلمان ہی نہیں جاتے وہاں پر ہندو مسلم پنجابی ہر دھرم کے لوگ آپ کو اجمیر شریف کی درگاہ پر دیکھنے کو ملتے ہیں اس لیے اس دلال پترکار کی اس حرکت پر مسلمان ہی نہیں بلکہ دیش اور دنیا کے ہر انسان گصے میں ہیں چلی یہ بات ہوگی امیش دیگبن کی اب میں جو مدے کی بات اٹھانا چاہتا ہوں اس بات پر آپ لوگ تھوڑا سا غور ضرور کریے گا دوستو یہ دلال پترکار اپنے چینل پر بیٹھ کر ہندو مسلم جو کرواتے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی ذمہ دار ہیں دوستو یہ لوگ ڈیویٹ میں کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف پنڈی جی کو بڑھال دیتے ہیں دوسری طرف مولانا صاحب کو بڑھال دیتے ہیں وہی اونچے اونچی ٹوپی والے لمبی لمبی داری والے جو مولانا بن کر ٹی وی سٹوڈیو میں جاتے ہیں اور ڈیویٹ میں بیٹھ کر اپنی بیزتی کراتے ہیں دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کچھ دن پہلے ابیشار سرما نے بھی اس مددے کو اٹھایا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ جو مولانا مسلمانوں کی ڈیویٹ میں جاتے ہیں ان مولانوں پر روک لگا دینی چاہیے مسلمانوں کو سب سے پہلے ان مولانوں کو روکنا چاہیے یہ مولانا پانچ پانچ ہزار روپے لے کر ایک ایک ڈیویٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی بیزتی کراتے ہیں پوری قوم کی بیزتی کراتے ہیں میرے دوستو میں مددہ یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ امیش دیگبن کے خلاف تو ایف آئی آر دلش کرا ہی رہے ہیں امیش دیگبن کے پیچھے تو آپ لوگ لگ گئے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے ان مولانوں پر روک لگانی چاہیے ایک کیمپین ایسا چلاو جس میں ان مولانوں کو ٹی وی ڈیویٹ میں جانے سے روکا جائے جب یہ مولانا ٹی وی ڈیویٹ میں جائیں گے ہی نہیں تو پھر یہ ٹی وی اینکر دلال پترکار ہندو مسلم کیسے کریں گے جب ایک سائٹ میں پنڈی جی بیٹھے ہوں گے دوسری سائٹ میں مولی بیٹھے ہوں گے اور بیچ میں یہ دلال پترکار ہوگا تو دونوں کے بیچ ہی آگ تو لگائے گا ہی نا لیکن جب یہ مولانا ٹی وی ڈیویٹ میں جانا ہی بند کر دیں گے تو پھر ہی کس کے ساتھ ہندو مسلم کی ڈیویٹ کریں گے میرا مددہ بس یہی ہے کہ جس طریقے سے آپ امیش دیگور کو اریسٹ کرنے کا کیپ میں جلا رہے ہیں اسی طریقے سے سب سے پہلے اپنے ان مولانوں کو بکڑی گے میں بھی ان سبھی مولانوں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ لوگوں کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے آپ مسلمانوں کے رہنما بن کر ٹی وی ڈیویٹ میں جانا بند کر دیں ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ہماری قوم ایسے ہی ٹھیک ہے آپ لوگ ٹی وی ڈیویٹ میں جانے کی کوشش نہ کریں اور مسلمانوں کے پکشکار بن کر وہاں پر نہ بیٹھیں آپ کے بہاں بیٹھنے سے ہمارے قوم کی بیزتی ہوتی ہے آپ لوگوں کو الٹا سیدھا سنتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دوستو کہ کس طریقے سے یہ سدھی چودری ہوا ارنب گو سوامی ہوا کتنی زور زور سے ان لوگوں کو پر چیگتا ہے اگر دیش کو ہندو مسلم کرنے سے روگنا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو ٹی وی ڈیویٹ میں جانے سے روگنا ہوگا تو آج کا میرا مددہ یہی تھا کہ آپ لوگ اس کیمپین کو آگے بڑھائیں اور ان مولانوں لوگوں کو ٹی وی ڈیویٹ میں جانے سے